پردان منتری موڈی کے کارکال کے نو سال پورے ہو گئے یوں دیکھا جائے تو اب تو چناؤی سال چل رہا ہے اگلے سال ہی لوگ سبا کے چناؤں ہونے اور یہ تیہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے دو ٹینئور کے بعد تیسرے ٹینئور میں جا پاتے ہیں نہیں جا پاتے ہیں وپکش کئی مددوں پر لام بند ہوتا دکھائی دے رہا ہے بی جے پی کے سامنے کچھ چناؤتیاں بھی دکھائی دیتی ہیں تو کچھ اچھے کاموں کو بار بار رکھا جا رہا ہے اچھے کام کتنے زیادہ ہیں چناؤتیاں کتنی زیادہ ہیں کیا وپکش اس بار دو ہزار انیس کے مقابلے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہا ہے بہت سارے سوال ہیں سوالوں کا جواب دینے کے لیے ورشت پترکار ونود اگلی ہوتری جی میرے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے کچھ بہت مہتبور سوال اٹھتے ہیں نو سوال تو نو سال کے نو سوال تو کانگریس نے بھی پوچھ دی ہے منرگا سے لے کے دلیتوں سے لے کے ہر مددے کو لگ بگ وہی سارے مددے اور یہ سپشتہ کہا بھی گیا کہ بھارت جوڑو یاترہ کے دوران ہم ان سارے مددوں کو اٹھاتے رہے ہیں مہنگائی، ہودیوکپتی، منرگا، بیروزگاری ایسے کچھ مددے ہیں جو بہت آپ کو لگتا ہے کہ یہ مددے بہت بھاری مددے ہیں آپ کیسے آقلن کرتے ہیں کانگریس کے ان آروپوں کا آپ کیسے آقلن کرتے ہیں نو سالوں کے کارکال کا دیکھیں سب سے پہلے تو میں پرمین جی آپ کو بتاؤں کہ کل بھارت جنتہ پارٹی نے اپنے نو سال کے کارکال کی اپلپدیوں کا ایک پرزنٹیشن پترکاروں کے سامنے میڈیا کے سامنے کیا تھا میں بھی اس میں تھا اور اس میں انہوں نے پورے طرح سے اپنی اپلپدیاں جو ہے نو سال کی گنائی اور اس میں باقیدہ تلناتما گروپ سے گنائی کی جب یو پی اے کی سرکار تھی تو کیا ایسی تیری کتنے ائرپورٹ بنے تھے تب تک پورے دیش میں اب کتنے بنے تب کتنا ویدوتی کرن ہوا تھا اب اتنا ہوا نو سال میں کتنا ہوا تو ایک تلناتما کرتے ہیں تھا اگر آپ اس کو دیکھیں اس پرزنٹیشن تو لگے گا کہ یہ نو سال میں اتنا زیادہ کام ہو گیا جو دیش میں ستر سالوں میں نہیں ہوا تو یہ پارٹی کے پرشار کا اپنا ایک طریقہ ہے اور اس میں غلط بھی نہیں ہر پارٹی اپنی اپلپدیوں کا پرشار کرتی ہے اور نوشی طرح سے اس میں کچھ اپلپدیاں ایسی ہیں جن کو سویکار کیا جانا چاہیے ہیں لیکن کچھ یہ بھی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو نہیں دکھائی گئیں جو نہیں دکھائی گئیں بھئی پھر اس میں یہ بھی دکھایا جانا چاہیے تھا کہ 2014 میں گیس کے سلنڈر کی کیا قیمت تھی اور 2023 میں کیا ہے پیٹرول کی کیا تھی اب کیا ہے ڈالر کہاں تھا اب کہاں یہ بھی چیزیں ہیں بے روجگاری کی در کیا تھی اب کیا ہے تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں گلاس آدھا خالی بھی آدھا بھرا بھی ہے اب آپ اس کو آدھا بھرا دیکھتے ہیں تو سب کچھ اچھا اچھا دکھائی پڑتا ہے آدھا خالی دیکھتے ہیں تو سب خراب دکھتا ہے یہ درستی کے اوپر ہے بیپکش کے مطابق 2014 سے لے کا 2023 تک دیش میں کوئی کامی نہیں ہوا بی جے پی کے مطابق 2014 سے پہلے دیش میں کوئی کام نہیں ہوا جو ہوا بات میں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہی اتیرندنا ہے ایسا نہیں ہے کہ 2014 سے پہلے دیش میں کام نہیں ہوا تھا 2014 تک جو کام دیش میں ہوا تھا ٹھیک ہے کئی کئی کام نہیں بھی ہوئے تھے جو ہونے چاہیے تھے اس میں کو لیکن جہاں تک خیچ کے گاڑی کو پورانی سرکاریں لائیں تھیں نیرو سے لے کر کے منمون سنگھ تک مرار جی کی سرکار بھی شامل تھی مرار جی کی بھی سرکار گیر کانگریز سرکاریں بھی شامل تھی اسی دھراتل سے آگے اٹھا کر موڈی سرکار نے 2013 میں دیش کو آگے لے گئی اور جن اپ لبزیوں کا بکان کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے اس دھراتل کا بڑا یوگدان ہے جہاں سے آپ شروع ہوئے جیسے ریلے ریس ہوتی ہے نا تو بیٹن پکڑا کر کے تو جو پہلا شروع میں جو دوڑتا ہے اور جو آخر میں دوڑتا ہے تو آخر والا چھوٹا ہے اس رسی کو تو اس کا مطلب نہیں کہ پوری دوڑ اس نے پوری دوڑ اس نے پوری کی ہے آخر والے کو چاباشی ملتی ہے اس کی پی ٹھپتھوائی جاتی ہے لیکن ٹیم افرڈ ہوتا ہے ٹیم افرڈ ہوتا ہے تو اسی طرح دیشوں کا وکاس بھی راستوں کا وکاس بھی سماج کے وکاس ہمیشہ نزنترتہ میں ہوتا ہے اور ٹیم افرڈ ہوتا ہے ایک ایک مینو جی درشکوں کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہوگا کیونکہ آپ کے جیسے راجنیتی وشلیشک جنہوں نے راجنیتی کو اور بہت سارے آپ نے اتار چڑھاؤ دیکھیں ہیں یہ ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر اچھا اچھا یہ گلاس کو جو بھرا بھرا والا حصہ دکھایا جا رہا ہے کیا یہ جنتہ کے سامنے بھی ایسا ہی ہے کیا پرسیپشن آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کیا بہاں پا رہے ہیں خاص طور پر کرناٹک جیسے راجنی کے نتیجے آتے ہیں خاص طور پر تب جبکی کانگریس جو ہے وہ ایک نوین اتصاہ میں دکھائی دیتی ہے ایک نئی تیاری میں دکھائی دیتی ہے آپ کو لگتا ہے دو ہزار چوبیس میں اب نو کے بعد ایک اور جوڑ لیجیے گا لیکن یہ چناوی سال رہتا ہے تو اس میں کام کم اور پھر پرچار اور جملے اور بہت ساری چیزیں زیادہ ہوتی خود گری منتری یہ بات کہہ چکے ہیں پردان منتری بھی سویکار کرتے ہیں کہ ایک سال چناو کے لیے چناو کا ورش ہوتا ہے تو یہ جو نو سال کے کاموں کا آقلن ہے آپ کو لگتا ہے کہ جنتہ کے سامنے اب ان کے ساتھ میں جب جائے گی بی جے پی دوبارہ تو اس کی چھوی وہی ہے کیا کانگریس یا وپکش جو ہے ان مددوں کو لے کر زیادہ مضبوطی کے ساتھ میں جنتہ کے مددوں کو رکھ پائے گا اور جنتہ میں کیا اس کا ریسپونس آرہ مہنگائی بے روزگاری یہ ساری چیزوں کا کوئی رسپونس آ رہا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ پانچ سال کا سمیں تھوڑا کم سمیں ہوتا ہے کسی بھی سرکار کے لیے خاص کا ایسی سرکار کے لیے جو ایک لمحے سمیں کے بعد ساشن میں آئی ہو پونڈ بہمت کی سرکار بی جے پی پہلی بار آئی تھی تو جب دو ہزار اپنے سے چناو ہو رہے تھے تو تمام سارے جو فیکٹرز ہیں پول ماما وغیرہ اپنے جو کہتے ہیں لیکن کہیں نے کہیں لوگوں کے مند میں ایک بات ہی ضرور تھی ایک موقع مہدی جی کو اور دینا چاہیے بی جے پی کو دینا چاہیے پانچ سال کا سمیں کم ہوتا ہے اور لوگ کہتے بھی تھے کہ جو پانچ سال پانچ سال کے دوران جو نیتیاں شروع کی گئیں جو کارکرم شروع کی گئیں ان کے نتیجے آنے میں سمیں لگے گا دس سال کا سمیں ایک سفیشنٹ سمیں ہوتا ہے اس میں لگ بگ جو آپ شروع کرتے ہیں پہلے ان کے پرنام آنے لگتے ہیں جو آپ نیا شروع کر رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا کیونکہ سرکار کی گتی سرکار کا کارشائلی سب سامنے آتی ہے منمون سے وہ بھی لوگوں نے دوسرا موقع دیا تھا دو جار نوم میں دیا تھا ان کو بھی ان کی بھی سیٹیں ایک سو پیتالیس سے دو سو چھے ہو گئی تھی ان کو ان کی دو سو تیراسی سے تین سو چار ہو گئی تو سیٹیں ان کی بھی پڑھی سیٹیں ان کی بھی پڑھی اگر آپ پروپورشن میں دیکھیں تو ان کی سیٹیں زیادہ پڑھی تھی پروپورشن کے حساب سے تو لیکن ان کی بھی پڑھی اب جو سمیں ہوتا ہے دس سال بعد کوئی بھی سرکار ہو دس سال بعد پھر لوگ گندوش کیا کھویا کیا پایا اس آدھار پر اس کا ملینکن کرتے ہیں اب اس میں جو ہے جاہی رہے کہ کئی وعدے جو دوہزار چودہ میں کیے گئے تھے ان میں کچھ پورے بھی ہوئے اور کئی پورے نہیں ہوئے جیسے پورا پورے ہونے والے وعدوں میں بھائی رامندر کا نرمال اب جنوری میں ہوئی جائے گا تین سو ستر ہٹائی دی گئی اس کا ختم کر دیا گیا سامان ناغرک سہنٹہ بھلے اس طرح نہ آئی ہو لیکن ٹرپل طلاق جس طرح آپ نے کر دیا ہے تو ٹرپل سلامان ناغرک سہنٹہ میں دو ہی تین دو مدنے ہیں جن کو لے کر زیادہ بوال مچتا ہے ٹرپل طلاق بہویوہ اور ایک ایک دو چیزوں اور ہوں گی تو ٹرپل طلاق آپ نے کری دیا تو مجھے لگتا ہے کہ اس دشا میں میں بھی پڑھ کے اس کے علاوہ کچھ اور وعدے بھی پورے ہوئے جیسے جندھن کھاتا کھولا گیا تو گریبوں کو ایک آنٹ کھولنے کی سویدہ دیجٹائیزیشن کی دیجٹائیزیشن کا جو ہے وہ گتھی آگے بڑھی انفرارسٹرکچر سے تو نے بہت کام ہوا گٹکری جی کو اس کا وشیش سے دیا جانا ہے حالکہ پردان منتری جی کا پورا یوگدان ہے تو جس طرح راجیوں میں ہائی ویز پول بریج یا پورانے جو تمام کام ادھورے پڑھے ہوئے تھے دن کی گتھی دھیمی تھی وہ پورے ہوئے اور جس طرح سے سینٹرل ویسٹا کا نرمان ہوا جس طرح سے دو سال کے اندر مدلہ نئے پارلیمنٹ بھون کا نرمان ہوا تو یہ سب دکھاتا ہے سرکار میں کام کرنے کی گتھی تیج رہی کئی معاملہ ہے اب دوسرا گلاس کھالی ہے اس کا پکشمی ہے جس کو لوگ دو کروڑ روزگار پرسا پرتیورش دینے کی بات تھی تو اٹھارہ کروڑ روزگار کہاں ہے نوکریاں نہیں ہیں بلکہ گھٹی ہے نوکریاں گریبی اور امیدی کے بھی جو کھا ہی ہے وہ پڑھ گئی ہے ایک طرف یہ تو اوکس پیم کی ریپورٹ ہی کہہ رہی ہے کہ کتنے فیصدی جو ہے دولت جو ہے بہت کم فیصدی لوگوں کے پاس ہے اور کانگریس اس کو مدہ بھی بنا رہی ہے اور غریبی کی ریکھا کہ اسے نیچے جانے والے پریواروں کی سنکھیا بڑی ہے جو پرتیشت دوہزار چودہ میں تھا اسے زیادہ ہوا ہے یہ آگڑے ہیں اس کے لئے بیروزگاری کی بات ہے چین کا جو سیمہ پر اتھکرمن ہے وہ بھلے سرکار کتنا اس کا کو خارج کرے لیں جس طرح کی ریپورٹ آتی ہیں جو تمام طریقے اسے لگتا ہے کہ وہاں کا ایک تناو پوری سٹی ہے اور اگر اسی لئے بار بار بات ہوتی ہے مہنگائی بھی ایک بڑا مہنگائی ایک بڑا حالانکہ مہنگائی تو میں مہنگا ہوں مہنگائی مدہ ہے نشری طور پر سے لیکن مہنگائی آئے ایک سہدت مدہ رہتا ہے ہم 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 ہمیشہ ہی بڑھتی ہے ستر کے دشک میں ایک سینیما آیا تھا روٹی کپلا اور مقام جس میں تھا ہا یہ مہنگائی مار گئی باقی تو اس مہنگائی تھی لیکن مہنگائی مدہ ہے بھئی اگر آپ دوزار چودہ سے تلنا کریں گے سیلنڈر کی قیمت کی اور پیٹرول کی بیجل کی ڈالر کی تو مدہ تو ہے اس کے علاوہ مہلا سورکشاہ مہلا سورکشاہ پہلوان جیسے بیٹھی ہوئے ہیں دھرنے پر تو اپنی آپ میں ایک وہ ہے کہ سرکار ایف آئی آر بھی تب ہوتی ہے جو سپریم کورٹ دخل دیتا ہے اور ابھی تک گرفتائی تو چھوڑیے جو پراثمی چیزیں وہ نہیں ہو رہی تو کہیں نہ کہیں اور یہ تو ایک پرتکات مک جو جنتہ کے سامنے ہے باقی راجیوں میں جس طرح سے گھٹنائیں آتی رہتی ہیں اتر پریش مدہ پریش راستان سب جگہ بھلے کونگے سرکاروں لیکن ایک مہنگائی آپ کی بار مدی سرکاری نعرے تھے تو وہ ایک مدہ ہے اس کے علاوہ سنگھ یہ ڈھاچے کو لے کر کے تمام سارے سوال کھڑے ہوتی رہے ہیں کیندری جانچے جنسیوں کا دروپیوگ اوپیوگ صدپیوگ میں تینوں باتیں کہتا ہوں وہ ایک مدہ ہے پھر جی ایسٹی کو لے کر کے جس طرح سے جو جی ایسٹی کے بٹوارہ ہے جو راجیوں کا کہنا ہے کہ ان کو ان کا حصہ ملتا ہے دیر سے ملتا ہے نہیں ملتا کم ملتا ہے وہ ایک مدہ ہے اس کے ساتھ ہی دکشن کے راجیوں میں جیسے کرناٹک کچھناوں میں نندینی کا مدہ بہت اوپران دودھ کا ابھی تمیلاڈو میں اووین دودھ کا مدہ ہے کئی بار بھاکشاں کے مدہ جاتے ہیں ملیپور جس طرح سے پورو اتر میں جو ایک بھائرک سٹھی ہے سنکٹ ہے کافی تو اس طرح کے مدہ بھی ہے جو چنوتیاں ہیں سرکار کے سامنے جن کا جواب سرکار کو دینا ہے ہندنبر کی ریپورٹ کا مدہ ہے جو ابھی جس کو لے کر کے تمام سارے کنٹو پرندو بپکش اس کو اٹھا رہا ہے یہ بھی یہ تو ایک طرف جو پلبدیوں کا بڑا ایک آخڑا ہے تو دوسرے طرف چنوتیوں کا یہ پہاڑ بھی ہے جو سوالوں کا تو جب چناؤں میں موجودہ سرکار جائے گی بھرتینتہ پارٹی جائے گی موڈی جائے گی تو وہ اپنے پلبدیوں کا بخان کریں گے اور بپکش ان سارے مدہوں کو ایک تیر کمان کی طرح نشارے کر لے گا ایک بہت مہتوپورن بات جو میں آپ سے سوال جانے کیا دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس بلکل ہوگا یہ پردان منتری موڈی اور بی جے پی کے لیے اتنا ایزی کیک وارک نہیں ہوگا جیسا کی آپ نے کہا تھا سیکنڈ ٹرم کے سمیں ہوتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی ان کی لوگپوریتہ برکرار ہے موڈی جی کی وقتیت روپ سے لوگپوریتہ برکرار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ابھی لیکن کوئی بھی چناؤں نیتا کی لوگپوریتہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیکٹرز پر نیتا لوگپوری ہوتے کئی بار لوگپوریتہ بہت لوگپوریتہ چناؤں ہار گئے تھے اٹھل جی کی لوگپوریتہ میں کوئی کبھی نہیں تھی 2004 لیکن پارٹی چناؤں نہیں جیت پائی تو لوگپوریتہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے ایک ایڈ آن فیکٹر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی تتھے ہوتے ہیں جو چناؤں میں جیسے ادارن کے لیے 2019 میں ایک بہت بڑا مددہ پولواما آ گیا تھا اور جس طرح سرجکل اسٹرائک ہوئی ملے راشتھوات کا ایک جوار تھا پھر وہی بات کہ ایک موقع لوگ دینا چاہیتے تھے مودی جی کو تو یہ سارے لوگپوریتہ ان کی تھی اب کیا ہے جو 2019 اور 2024 کا فرق میں بتاتا ہوں اگر کوئی پولواما جیسی گھٹنا کوئی ایسی بڑی گھٹنا ہو جائے اس کو آج کی پرشتری میں دیکھیں تو جو بی جی پی کے سامنے چناؤتی ہے وہ کہاں کہاں ہے 2019 میں بیہار بکا انٹیک تھا نیتیش کمار کے پالے میں بی جانے سے بیہار بلکل ٹوٹل انٹیک تھا مہاراستہ انٹیک تھا شیف سینہ کے ساتھ اچھا گھٹ بندن بن گیا تھا پشم بنگال میں بھار جنتہ پارٹی بہت آکرمکتہ کے ساتھ منتہ کے خلاف موام سے ماہول بنایا تھا اس کا فائدہ ملا 18 سیٹے جیتی تھی اتر پردیش میں بھلے سبابسپا گھٹ بندن ہو گیا تھا لیکن بھاچپا کی جڑے موجود تھی اور اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا ایک تو یہ تین راجے پھر جھارکھنڈ وہاں پر اس سمیں جو ہے بی جے پی کی سرکار تھی جی رگورداز مکہ منتری تھے اور کانگریز بیپکش میں تھی جب لوگ سپا چناؤں ہو رہے تھے وہاں بھی مجبوط تھا ماملہ تو کئی راجے ایسے ہیں جہاں بھارتی انتہ پارٹی بہت سکھت رستیتی میں تھی اور بہت کمفرٹیبل تھی آج وہاں ان راجیوں میں کمفرٹیبل نہیں ہے کمام پنجاب بھی ایک ایسے ہی راجے کو چناؤں میں ابھی جس طرح ہاں پنجاب میں اکالی دل کے ساتھ گڑ بندن تھا وہاں اس کو جو ہے اور آپ کو بیدان سبا میں جو پردر شب آم آدمی پارٹی کا وہ چنٹا جنگ ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی نشتر طور پرہ دکھن میں بھارتی انتہ پارٹی نے کناٹا کے بہت اچھا کیا تھا اٹھائیس میں چھبیس سیڑے جیتی تھی اب اس بار کیا وہ اتنی سیڑے جیت پائے گی تو یہ چنوتیاں ہیں بہنسپا کے سامنے ان مددوں کے ساتھ ساتھ تو اس لیے دوہزار انیس کی تلنا میں دوہزار چوبیس کا چناؤں زیادہ چنوتی پورڑ ہے میرے حساب سے بھارتی انتہ پارٹی کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی ہار جائے گی یا جیت جائے گی میں کوئی بہشوان ہی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں صرف ان تتھیوں کی بات کر رہا ہوں ان فیکٹرز ہی بات کر رہا ہوں جن سے یہ چناؤں دوہزار انیس سے الگ ہے اور اس بار ابھی تک جو لگ رہا ہے دوہزار انیس میں بپکش آخر تک بکھرا رہا ہے اس بار لگ رہا ہے کہ بپکش کا ایک بڑا حصہ اگر سارے دل نہیں آتے تو بھی ایک بڑا حصہ کاؤنگریس کے ساتھ مل کر کے ایک جو ٹھوکی بھاڈپا کو چنوتی دے سکتا ہے یہ بھی ایک چنوتی کا وشہ ہے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے اور پلواما آپ نشتی طور پر کہیں گے یہ ٹائمنگ ہے کہ رام مندر کا لوکارپن جو ہے بلکل چناؤں سے کچھ سمیں پہلے پر ہو رہا ہے تو بہت سو سمجھ کر کیا گیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن پھر بھی چلیے اس کو اتفاق آپ کو لگتا ہے یہ وہ فیکٹر دکھائی پڑتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں اچانک کوئی بڑی چیز جس سے سینٹیمنٹ ہو جاتے ہیں جیسی بات نہیں یہ اچانک تو نہیں ہوا نا یہ تو تکتا ہے اور نشتی طور پر رام مندر کا مدہ رام مندر جب کھلے گا لوگوں کے درشن کے لیے اور وہ جو اس کا گھٹن کا جو سمارو ہوگا وہ جس طرح کا ایونٹ آئیوجیت کرنے میں بھارتیانتہ پارٹی کو مہارت حاصل ہے اور مودی جس طرح سے گرانڈ لیول پر چینوں کو لے جاتے ہیں تو رام مندر سے پہلے جی ٹوینٹی بھی ہے جو ستمبر میں ہے جی ٹوینٹی ایک الگ دھراتل پر اس سرکار کو لے جائے گا مودی جی کو جب بیس بڑے نیتہ گلوبر لیڈرز دیش میں ہوں گے دلی میں جس میں بائیڈن بھی ہوں گے جس میں شی جنپنگ بھی ہوں گے جس میں پتن بھی ہوں گے جرمنی کے اور فرانس کے اور انگلینڈ کے ان تمام سارے راجیوں کے راستروں کے جو ہے دیشوں کے ادھیاکش ہوں گے اور اس میں مودی جی بھی اس میں ہوں گے پردھان منتری ہمارے تو نشتی طور سپسے ابھی جس طرح ویدیش میں آپ نے دیکھا سبجھے جو ان کی واوا ہوئی وہ یہاں اور پڑے ایک ایفوریا کریٹ ہوگا میڈیا کے تھرور اور سارے اس کے ذریعے اور جی ٹوینٹی میں اگر کچھ بڑا ہو جاتا ہے کام مالی جی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو بھارت کے ہمیں تو وہ بھی ایک پڑا ہوگا ایک تو یہ اس کے اس کے باد پھر تین راجیوں کے چناؤں ہوں گے اب اس کا جی ٹوینٹی کا اثر اگر مال لیجی ان راجیوں کے چناؤں میں بھارت انتہ پارٹی کے پکش میں آتا ہے تو تو اور ہوا بن جائے گی لیکن اگر چناؤں بھارت انتہ پارٹی کے پرتکول آتے ہیں نتیجے تو پھر جی ٹوینٹی کا اثر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ دونوں ستیاں ہیں اس کے بعد جو رام مندر کا مددہ ہے وہ اگلی سیڑھی اگلا چنر ہے کہ جنوری میں رام مندر کا ڈھٹن ہوگا اور اس کے بعد دیش ویدیش سے رام بھکت ہندو اور سناتنی سب لوگ آئیں گے اور وہاں پر پڑا جو اور شور سے لگاتار خبر تو یہ بھی کچھ اب اس ستنوں سے کہا جاتا ہے کہ جو بھاچ پاس شاشد راج ہیں وہ شاید تیر ثیاتریوں کو بھی بھیجیں وہاں پر اپنے سادنوں سے ریش ویدیش راجی ہیلی آج سے بھیج رہے ہیں تو وہ ایک ماحول بنے گا لیکن میں پھر کہنا ہوں کہ ان سے ماحول تو بنے گا لیکن جب چناؤ جنوری کے بعد جب چناؤ آئیں گے اب چناؤ اپریل میں ہوں گے تو اپریل آتے آتے کیا لوگ رام مندر کے نام پر ووٹ ڈالیں گے یا ان مدوں پر ووٹ ڈالیں گے جن کی چرچہ ہم کر چکے ہیں تو میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ رام مندر کے نام پر بھارتی جنتہ پارٹی کو ملنے والا ووٹ تو بھاچپا کے ساتھ رہتا ہی ہے دکت یہ آتی ہے جو فنس بوٹر ہے جو ایسا بوٹر جو کمیٹیڈ بوٹر نہیں ہے وہ کدھر جاتا ہے اگر کمیٹیڈ بوٹر بی جے پی کے ساتھ آ جاتا ہے نون کمیٹیڈ بوٹر بی جے پی کے ساتھ آتا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا اگر نون کمیٹیڈ بوٹر جو 2019 پہ تھا بی جے پی سے الگ ہو جاتا ہے تو آم مدوں کو دیکھیں کہ ہاں ٹھیک رام مندر تو بن گیا اب مال یہ بچہ جو ہے وہ ٹوفی مانگ رہا ہے آپ نہیں دے رہے جو نہیں دے رو تارا رو تارا آپ نے ٹوفی اب دے دی تو چھپ جائے گا آپ نے بڑی شاندار انالیسس جے جے تو ایک طرح سے ہندو من جو ہے جو سناتری ہندو ہے اس کے من میں رام مندر ایک بڑی اکشہ رہی جس سے کران بی جے پی کو ہر چناؤں میں اس کا لاب ہوا اب جب وہ بن گیا رام مندر تو بن گیا اب دوسری طرح دیکھا جائے یہ بھی ایک دھارنا ہوتی ہے جیسے ایک دھارنا بتاؤں چھے دسمبر انیس سو بی آنبے کو آیدھیا میں بابری مسجد ٹوٹی اس کے بعد ایسا لگا کی اب اس کے بعد کوئی مدہ اس دیش میں بچے گائی نہیں اور جو محول تھا جو جوار تھا اور اور جب اس سرکاریں بھنگ ہوئے اور پھر چناؤں اگلے سال انیس سو تیرانبے میں جب چناؤں ہوئے تو اسی اتر پردیش میں وہ ہی ملائم سنگھ شفت لے رہے تھے جنہوں نے گولی چلوائی تھی تو ایک سال کے اندر وہ سنٹیمنٹ سارے بدل جاتے ہیں اور بی جے پی کو دوہزار چودہ میں جو سفلتہ ملی دو سو تیرانسی بوٹوں کی اس وقت تو مینی فیسٹوں میں رام مندر بہت اندر تھا دوسرے مدے تھے جن پر موڈی جی کو وہ ملا مینڈیٹ ملا جی اتنا جنہ دیش اس میں جاتی سمی کرن بھی تھے اس میں ہندوت کا بھی تڑکا سیمنٹ تھی اس میں جو ہے گورننس کا پینٹ تھا اور کیا کہتے ہیں اس اس کا ڈیولیمنٹ کا کل ملا کے صرف رام مندر کے سنٹیمنٹ پر دوہزار چوبیس چنا ہوگا یہ کہنا غلط ہوگا میں کو جو لبولو آپ سمجھ میں آتا ہے وہ ایک سنٹیمنٹ ہوگا وہی اکیلا سنٹیمنٹ یا سب سے بڑا فیکٹر ہوگا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا ایک چھوٹے سی بات اور میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بتائیں آپ نے جو باتیں کہیں اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ میں چنوٹیاں جو بھی بڑے بڑے وپکش جو ہے وہ بھی اب ایسا نہیں ہے جیسا دوہزار انیس تک ہو گیا تھا بہت کمزور دکھائی پڑتا تھا اب وپکش جو ہے زیادہ آکرامک طریقے سے تو جو اس ویکلپ کا آبھاؤ کہا جاتا تھا وہ ویکلپ وپکش دکھانے میں کامیاب ہو رہا ہے دیکھیں ابھی تک آج تک ابھی بھی وپکش کی پاس یہ بات صحیح ہے کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے کریڈبل چہرہ جو موڈی جی کا مقابلہ کر سکے چہرے کی جان تک بات ہے اور کیا وپکش ایسا کوئی چہرہ دوہزار چوبیس تک تیار کر پائے گا یہ ایک سوال ہے کیا کسی چہرے پر سہمتی بن پائے گی چاہے وہ نتیش کمار ہو چاہے وہ ملکار جن کھڑکے ہو راہول گاندی ہو محمدہ بنر جی ہو جو بڑے دگر شہرہ پروار ہو کیا ان میں سے کسی ایک شہرے پر سہمتی بن پائے گی اور کیا وہ چہرہ جنتہ کو سویکار ہوگا اس روپ میں جیسے موڈی جی دوہزار چودہ میں سویکار ہوئے ہیں یہ کچھ پرشن ہے جو ابھی بھویشتی کے گرب میں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو آپ نے کہا کہ 2019 کا وپکش نہیں میں بھی سہمت ہوں اس بار وپکش نے اپنے مدے بھی بہت ڈھنگ سے کوئن کر لیا ہے اور کہیں گے اس کی گولوندی بھی پہلے سے زیادہ مجبوط ہے جو ابھی تک دکھائی پڑ رہی ہے جیسے جو لوگ کانگریس کے ساتھ ایک منچ میں آنے میں گریج کر رہے تھے وہ بھی آج ایک منچ پر آیا ہے اب جیسے یہ سنسٹ کے ادھوہٹن والا مدہ ہے اس پہ جو 19 ڈیس پلس ون بیس پارٹیوں نے جو بائشکار کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے بائشکار غلط ہے صحیح ہے یہ الگ بات ہے لیکن وہ بیس ایک جھوٹ ہے اور وہ بیس جو ہے وہ اس میں کانگریس بھی ہے اس میں آمادھی پارٹی بھی ہے اس میں بیاریس بھی ہے ممتہ بنار جی بھی ہے اخلے شادو بھی ہیں تو یہ ایک مپکش کی ایک جھوٹہ ہے تو یہ ظاہر ہے پہلے انڈی دوزہ انڈی دوزہ بھی پکش نہیں ہے لیکن پھر ابھی بہت سارے سوال اُلجھے ہیں ابھی سیٹوں کا بٹوارا ایک پر ایک پرتیاشی کیسے ہوگا جن راجیوں میں کانگریس مجبوط ہے کیا وہاں گیر کانگریسی دل اپنے سیٹ مانگیں گے یا جہاں چھتری دل مجبوط ہے وہاں کانگریس کی کیا ایسیتی ہوگی جہاں کانگریس versus چھتری دل ہے جی تیلنگانہ ہو گیا دلی ہے پنجاب ہے ان راجیوں میں کیا ایسیتی ہوگی یہ سب پڑے پرشن ایسے ہیں جو اُلجھے تمام سارے چھوٹے موٹے راجیتک صورتوں میں تو پھر بی جے پی کے لئے آسانی ہوگی نشیط طور پر چنوٹیاں سب کے لئے جہاں تک اٹھا پٹک کا سوال ہے تو بی جے پی کو بھی کرناٹک میں کس طرح کی چنوٹیاں جھیلنی پڑی ہے عبدی پردیش جہاں پر چناؤں ہونے ہیں وہاں پر کس طرح کی چنوٹیاں جھیلنی پڑ رہی ہے لوگ سبہ چناؤں میں بھی چیزیں بڑھتی ہیں ہمیشہ سے بی جے پی میں بھی کھیمے بندی کی بات کی جاتی ہے تو کچھ چنوٹیاں وینو جی سے بات کر کے اس پشٹ ہوتا ہے کہ دو ہزار انیس جیسی استطی فلال نہیں ہے دو ہزار چوبیس کے پہلے ایمیجیٹ کیا ہوتا ہے وہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن آج کی استطیق کو دیکھا جائے تو وپکش تھوڑا مضبوط پہلے سے دکھائی دیتا ہے اور بی جے پی کے سامنے چنوٹیاں تھوڑی زیادہ دکھائی پڑتی ہیں لیکن دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دو ہزار چوبیس کا مقابلہ بی جے پی کس تیاری کے ساتھ لڑتی ہے کن مددوں کے ساتھ لڑتی ہے اور وپکش کتنی طاقت دکھا پاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی بات ضرور لکھیں